روزے دار اگر کان میں دوہ یا تیل ڈالتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں یہ مسئلہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے کیونکہ یوٹیوب پہ کئی بیانات ایسے مل رہے ہیں معتبر علماء جن کو لوگ اپنا پیشوا اور اپنا رہبر مانتے ہیں وہ یہ بیان دے رہے ہیں کہ کان میں دوہ اور تیل ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی کو میں اس ویڈیو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو میں ایک بات واضح کر دوں کان میں اگر پانی ڈالتے ہیں یا پانی چلا جاتا ہے کان میں تو یہ مسئلہ الگ ہو جائے گا یہاں جو ابھی بیان ہو رہا ہے یہ پانی کان میں جانے کا نہیں ہے بلکہ تیل یا تیل کی طرح کوئی اور چیز جیسے دوائی وغیرہ ہے وہ بھی تیل کی طرح ہے گاڑا ہے جس طرح دوائی ہے تیل ویسے ہی ہے تو تیل یا دوائی اگر کان پہ ٹپکاتے ہیں کان میں ڈالتے ہیں روزے کی حالت میں تب جا کر یہ مسئلہ آئے گا جو ابھی بیان کرنا چاہتا ہوں اہل سنت والجماعت سنی حنفی کا فتوہ کس پہ ہے یہی میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کتابوں کے حوالے کے ساتھ میرے سامنے کتاب المسائل ہے یہ کتاب المسائل جل نمبر دو ہے اور صفحہ نمبر کتاب المسائل کا 87 87 ہے اس میں یہ کہا گیا ہے وَمَنِحْتَقَنَا پھر آگے عبارت نقل کرتے ہیں یعنی کہتے ہیں کہ اگر کوئی کان میں دوہ ٹپکاتا ہے تیل ڈالتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وَلَا قَفَّارَتَعَلِئِ اور قَفَّارَا بھی نہیں ہے اس پہ لیکن روزہ فاسد ہو جائے گا یہ تو کتاب کتاب المسائل ہے لیکن اس میں جو حوالے دیئے گئے ہیں میں وہ نقل کر کے آپ کو بتانا چاہوں گا ہدایہ فقہ حنفی کی یہ مشہور کتاب ہے اور فقہ حنفی کی یہ وہ کتاب جس میں دلائل بھی ہیں عقلی دلائل بھی ہیں اور تحقیقی دلائل بھی ہیں اسی طرح حدیث قرآن وغیرہ سے بھی کئی دلائل ہدایہ میں ملتے ہیں تو یہ ہدایہ کا حوالہ ہے اور ہدایہ وہ کتاب ہے جس میں عام اختلاف جو آج کے دور میں دیوبندی بریلی وغیرہ وغیرہ کا چلتا رہتا ہے یہ سب اختلاف نہیں ہے اس کتاب کو ہر مسلک والے ہر اہل سنت والے یعنی ہر وہ مذہب جو دیوبندی والا ہو یا بریلوی والا ہو کوئی اور مسلک جو اسی کے ذمہ میں آتا ہے حنفی اپنے آپ کو کہلاتا ہے وہ اس کتاب کو ضرور مانتا ہے کیونکہ یہ کتاب فقہ حنفی کی کتاب ہے اور بڑی محتبر کتاب ہے درس نظامی میں بھی یہ داخل ہے کتاب ہدایہ میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو بیس کا حوالہ دیا گیا ہے اس کتاب میں اس سے پتا چلا کہ اہل سنت والجماعت حنفی کے نزدیک اب دیوبندی نہیں کہہ رہا ہوں اب بریلوی نہیں کہہ رہا ہوں اور میں تو یہی ہمیشہ کہتا ہوں بھائی یہ جو اختلافات ہیں یہ الگ اختلافات ہیں ان کو عوام کے سامنے اجاگر کر کے عوام کے سامنے یہ جو آپسی اختلافات ہیں نیٹ پہ بیان کر کے غیروں کو موقع نہیں دیں کہ وہ اسلام پہ حملہ کرتے غیر جب دیکھیں گے کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں آپس میں مر رہے ہیں تو پھر غیروں کو تو اور موقع ملے گا اسلام پہ حملہ کرنے کا اسی لیے آپسی اختلاف آپس میں رکھیں کھلے عام لوگوں کے سامنے چیلنج کر کے یہ وہ ہے کافر ہے یہ ویسا ہے گستاخر رسول وغیرہ وغیرہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے یہ اسلام اس سے کمزور ہوتا جائے گا یہ موضوع بدل رہا ہے بہرحال ہدایہ اس کا حوالہ ہے اسی طرح فتاوہ ہندیا ہندیا یعنی اس کا دوسرا نام فتاوہ عالمگیری بڑی مشہور کتاب ہے فقہ کی فتاوہ کی کتابوں میں فتاوہ عالمگیری کا نمبر بہت آگے ہے اسی لیے یہ فقہ حنفی کی وہ کتاب ہے جس فقہ حنفی جو فتاوہ عالمگیری ہے نا یہ ایک ٹائم ایسا تھا حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں ان کے زمانے میں یہ کتاب لکھی گئی تھی انہوں نے علماء کو جمع کر کے لکھوایا تھا اس کے ساتھ ساتھ اسی سے انہوں نے بادشاہی نظام پہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اسی کتاب سے وہ فیصلہ کرتے تھے تو یہ بڑی محتبر کتاب ہے فقہ حنفی کی فتاوہ عالمگیری اسی فتاوہ عالمگیری کا بھی حوالہ موجود ہے جلد نمبر ایک صفہ نمبر دوسو چار اسی طرح مراق الفلاح یہ بھی بڑی مشہور کتاب ہے نورالیزا کی شرع بہت مشہور کتاب ہے صفہ نمبر تین سو سٹھ سٹھ تھری سکس سیون اس کا بھی حوالہ ہے اسی طرح فتاوہ خانیاں فتاوہ خانیاں یہ مختصر ہے یہ اصل ہے قاضی خان فتاوہ قاضی خان فتاوہ قاضی خان بھی بہت موتبر کتاب ہے فقہ حنفی کی اس کے جل نمبر ایک صفہ نمبر دوسو دس کا بھی حوالہ موجود ہے اس میں بھی یہی مسئلہ لکھا ہے کہ کان میں دوہ یا تیل پانی نہیں الگ مسئلہ ہو جائے گا دوہ یا تیل اگر کوئی ڈالتا ہے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا اسی طرح مجمع الانہر جل نمبر ایک صفہ نمبر دو سو اکتالیس اس کا بھی حوالہ موجود ہے یعنی فقہ حنفی کی بڑی مشہور مشہور کتابیں فتاوہ کی کتابیں اور اس کے علاوہ یہ تو چند کتابوں کے حوالے اس میں ہیں ورنہ اور کئی حوالجات موجود ہیں جن سے پتا چلتا ہے فقہ حنفی کے اعتبار سے حنفی فقہ کیونکہ حنفی اہل سنت والجماعت ہیں تو اہل سنت والجماعت حنفی کے اعتبار سے فتوہ یہی ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے روزہ فاسد ہو جاتا ہے لیکن جدید تحقیق کرنے والے کچھ ایسے علماء بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ کان میں کوئی سراخ ایسا نہیں ہے جو دماغ تک یا پیٹ تک پہنچ جائے اسی لئے کان میں جب کوئی سراخ نہیں ہے تو پانی یا جو ہے ہم دوہ وغیرہ ڈالتے ہیں تو وہ دوہ یا پھر وہ جو ہے جدید تحقیق ہے لیکن اس تحقیق پہ کوئی گیرنٹی ابھی نہیں ہے جو پرانی تحقیق ہے جو قدیم علماء نے میں نے جو ابھی حوالے دیئے ہیں بڑے بڑے پرانے پرانے علماء چار سو سال پانس سال چھ سو آٹھ سو سال پرانے جو علماء ہیں ان کی جو تحقیق تھی وہی آج بھی معتبر ہے ان کی تحقیق کا کوئی رد نہیں ہے ان کی تحقیق کا کوئی تھوس جواب نہیں دیا جا رہا ہے بس یہ ایک جدید تحقیق کے نام پہ لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن کوئی ثبوت جو تھوس دلیل ہو وہ نہیں مل پاتی ہے ان سے اسی لئے فتوہ آج بھی قدیم جو پرانے علماء تھے انہی کے قول پہ دیا جاتا ہے اور اختلاف سے بچنے کے لئے پرانے علماء کو ہی ہم آگے لاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پرانے علماء کی تحقیق جو ہوتی ہے وہ بھی ہماری نظر میں بڑی کیونکہ ان کی تحقیق بڑی گہری تحقیق ہوتی تھی اسی میں احتیاط کا بھی پہلو ہے یعنی اگر روزہ ٹوٹنے نیے ٹوٹنے کا احتمال ہونے لگتا ہے دونوں طرف کوئی ڈگمک ڈگمک ہونے لگے تو اب دیکھیں گے کیونکہ عبادت کا معاملہ ہے اسی لئے احتیاط کس میں ہے تو احتیاط اسی میں ہے کہ روزہ فاسد ہونے کا فتوہ دیا جائے بڑا احتیاط کیوں ہے ایک تفصیل ہے میں اتنا رمبا وقت آپ کا نہیں لوں گا بہرحال میں بس مختصر یہی بات بتانا چاہتا تھا آپ الجھے نہیں آپ پریشان نہیں ہو صحیح مسئلہ یہی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق تھے آمین یا رب العالمین محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لئے بہت تحقیق و ریسرج کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین